دوالی السلام علیکم بچوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلال اقنطم اللسانی یفتہو قولی I welcome you all in today's live session اچھا بھئی اور ہمارا discussion کہاں تک پہنچا تھا ہم نے کیا کہ چیزیں discuss کر لی تھی شبی ہم لوگوں نے سب سے پہلے discuss کیا about cfab5 پھر ہم نے کچھ basic concepts discuss کیے income tax پھر ہم نے discussion کیا tax regimes ٹھیک ہے بھئی اور آج ہم ہم اپنے handout کو start کر لیں گے اور بیٹا آج ہم sequentially چلیں گے section 1 section 2 section 3 section 4 اور پھر section 4 سے ہم کافی ساری باتیں کافی ساری roots کو derive کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے بھئی اور اس کے بعد سے آج کا session ہمارا شروع ہوگا ٹھیک ہے بھئی اور یہ جو session سے پہلے ہمارے دو session ہو چکے ہیں this is the third live session اور دونوں session ہو چکے ہیں بیٹا ان کی جو video recordings ہیں وہ بھی آپ کے پاس available ہیں youtube پہ بھی available ہیں ٹھیک ہے بھئی you can also access you can also request KNS management کہ وہ آپ کو LMS کا access دے دیں اس LMS کے اوپر بھی وہ recording HD recordings available ہوں گی so you can refer those videos ٹھیک ہے بھئی اچھا تو آج آج کا session ہمارا کہاں سے شروع ہوگا آج کا session ہمارا کہاں سے شروع ہوگا ہینڈاؤٹس بیٹا آپ کے سامنے ہیں میں recap نہیں کر رہا میں repeat نہیں کر رہا you have the recordings اگر کوئی چیز آپ کے میں سوئیے تو آپ اس کو refer کر سکتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے بھئی time بچائیں گے اپنا اور آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے بھئی اچھا ہمارا جو discussion شروع ہوگا بیٹا وہ ہوگا page number 2 سے page number 2 سے page number 2 میں section number 1 mentioned بیٹا ٹھیک ہے آج آج پہلے handout چل رہا ہے بیٹا ہمارا اور پہلے handout کے اندر ہم page number 2 کے اوپر دیکھ رہے ہیں section number 1 کو بیٹا ٹھیک ہے بھئی section number 1 ٹھیک ہے بھئی section number 1 کس بارے میں بات کرتا ہے section number 1 بات کرتا ہے کافی ساری چیزوں کے بارے میں کہ اس income tax ordinance کا short title کیا ہے ٹھیک ہے بھئی short title کیا ہے long title کیا ہے applicability کیا ہے اور commencement date کیا ہے چیزوں کو ہم دیکھیں گے handout سب کے سامنے ہے read کروں گا concept discuss کریں گے بہت easy sections ہیں and we will move on quickly short title کیا ہے short title اس کو بولتے ہیں short title بولتے ہیں مثال کی طور پر کسی کا بہت prolonged name ہے آپ اس کو nickname سے پیارے نام سے بلا رہے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر مجھے کافی بچے سر مونیر شفی سر MS کیا بلا رہے ہوتے ہیں چھوٹا کریں بھی income tax ordinance کا بھی کوئی بڑا نام ہوگا long title ہوگا تب ہی short title ہے جو کہ اس کو ease کرتا ہے تو سر وہ short title کیا ہے وہ short title آپ کے سامنے بیٹا income tax ordinance 2001 ٹھیک بھے Income tax ordinance 2001 ہم نے اس کو بھی short کر دیا ITO 2001 کر دی ایٹ 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 اس کو بلایا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے تو ہمیں ordinances زیادہ پیار ہے income tax law سے زیادہ پیار ہے تو ہم نے اس کو اور short کر دیا لیکن بہر طور یہ لکھا income tax ordinance 2001 ایک بات ہے آسان سی بات ہے اس میں کیا مسئلے کی بات ہے اور اس سے بہت ساری بات بتات ہے جیسے کہ return filing audit assessment appeals تو نہ صرف یہ ordinance بتاتا ہے کہ income کیا taxable income کیا ہے tax ریٹس کیا ہے کس income پہ کیا tax ریٹ لگے گا کون سی انکم کس ریجی میں آئے گی کب withholding ہوگی کب نہیں ہوگی کب exemption ہوگی یہ صرف ہمیں یہ بات نہیں بتاتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے یہ law ہمیں بات ہے بیٹا ٹھیک ہے جیسے کہ return filing ہوگی audit ہوگی assessment ہوگی appeal ہوگی ہے ٹھیک ہے زبردست چھو بھی چھو چھو اپلکی بلیٹی پہ بات کریں گے the ordinance shall extend to whole of the Pakistan آسان بات بیٹا territories of Pakistan territories of Pakistan article 1 میں میں منشند ہے constitution کے آپ read کر سکھتے ہیں آسان سی بات پروvinces of Balochistan KPK Punjab سن Islamabad Capital Territories States and Territories are or may be مزید انشاءاللہ علاقے فتح ہوں گے 20 میں شامل ہوتے چلے جائیں گے commencement date it shall come into force on the date notified by the federal government or date کون سی ہے July 1st 2002 آسان سی بات ہے اس کے اوپر میں زیادہ وقت نہیں لگا رہا آگے بڑھتے یں بیٹا repeal and savings kis بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں repeal and savings کے بارے میں repeal کا کیا مطلب ہوتا ہے repeal کا مطلب ہوتا ہے اب اس بات ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی قانون ہو جو سکھ رائز وقت ہو گا income tax کے حساب سے ٹھیک ہے اور وہ قانون تھا income tax ordinance 1979 income tax ordinance 1979 جب یہ نیا ordinance آیا یعنی income tax ordinance 2001 آیا تو اس نے پرانے والے ordinance کو کیا repeal کر دیا ختم آؤ پڑھتے ہیں کیا بات لکھیں ہیں سیکشن 238 239 میں income tax ordinance 1979 shall stand repealed on the date this ordinance come into force پہلی جولی 2002 کے باگ income tax ordinance 2001 applicable ہو گا and 1979 ordinance stands repealed ختم ہو گیا ٹھیک ہے سی رول ختم ہو گئی سی ونگ سر کیا سب ختم ہو گیا گلا گھوٹ کے مار دیا ہم نے یا اس کی باقیات ہیں کچھ بچا بھی ہے شب any proceedings under income tax ordinance 1979 before authority or court شب یہ کیا بات ہو گئی یہ کیا بات ہو گئی یہ سیمپل سی بات ہے بہت زیادہ سی بات ہے جب 1979 ordinance چل رہا ہو گا پانی contentious matters ہوں گے disputed matters ہوں جو court of law میں چل رہے ہوں جو کسی نہ کسی appellate forum میں زیر بحث ہوں گے before authority or court مثال کے طور پر جب بھی کوئی law ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے law کے اندر بہت سا لکونا بھی ہوتے ہیں gray areas بھی ہوتے اور جو tax payer ہوتا ہے وہ اس لکونا کو gray area کو دیکھتے ہوئے اپنے benefit کا مطلب ڈیرائیب کرتا ہے جبکہ department کے اگر آپ بات کریں گے جو tax چوسنے والی مخلوق ہے وہ اس law کو ہمیشہ اپنے favor میں interpret کرے گی revenue generation کے perspective سے interpret کرے گی تو ہوگا کیا بہت سارے disputes ہوتے ہیں law کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیاہ سفید کی بات ہے یہ fine line draw ہو گئی یہ this is wrong اور this section says this thing and this meaning cannot be derived نہیں ایسا نہیں ہوتا قانون کے اندر بہت سارے gray areas ہو جو انہی gray areas کو دونوں کا issue ہوا کسی authority کے پاس authorities کیا ہیں ordinance کے اندر آگے جب ہم جائیں گے پڑھیں گے تو اگر کوئی dispute ہوتا ہے تو taxpayer commissioner appeal کے پاس جا سکتا ہے اس کے بعد اگر وہ وہاں سے بھی satisfy نہیں ہوتا اپلی tribunal کے پاس جا سکتا ہے وہاں سے بھی satisfy نہیں ہوتا تو کہا جائے گا ہم نے کہا ہائے court کے پاس بھی جا سکتا ہے وہاں سے بھی satisfy نہیں ہوگا تو supreme court بھی جا سکتا ہے لیکن supreme court میں صرف question of law question of law والے cases کو accept کیا جاتا ہے further investigation کے لئے کوئی اگر facts and figures کے اوپر بحث ہو آئی سا ہے تو اس کو accept نہیں کیا جاتا سکر court میں ٹھیک دیکھ چکے تھے کہ these notifications these sros are basically the additions to the law تو سر جب پرانا ordinance ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی باقیات بھی ختم ہو جانے چاہیے اس کی notifications بھی ختم ہو جانے چاہیے ہم نے نے کہا ایسا نہیں اگر وہ notification جو پچھلے ordinance کے time پر issue ہوئے اس وقت relevant سے اب آگیا نیا ordinance applicable income tax ordinance 2001 اگر کوئی پرانا ordinance اگر کوئی پرانا notification کوئی پرانا sro which was applicable which was effective at the time of the old ordinance the answer is yes if it is relevant law change نہیں 30 20 percent change ہو جائے لیکن کافی سارا law in substance تو وہ ہوتا ہوگا تو کیا اگر کوئی circular notification ایسے ہیں جو پچھلے law سے pertain کرتے ہیں پچھلے ordinance से pertain کرتے ہیں so still effective the answer is yes until and unless they are amended cancelled modified to abhi to ختم ہو گیا لیکن اپنے پیچھے اپنے notifications کو چھوڑ گیا ٹھیک تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 19 کوئی بہت پورانا notification ہو 1980 1981 ہو وہ ہمارے لئے applicable ہو ہمارے لئے relevant ہو اور میرا کوئی وطائعہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی notification 2020 کا ہو 21 کا ہو اور ہمارے لئی relevant ہے نہ ہو ٹھیک ہے بھائی جباردست بات ہو گئی بات بھی سب کو سمجھ آگئی بیٹا کوئی issue تو نہیں ہے آج بیٹا circular اور circular letters کا میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ taxpayer کے اوپر تو ایسی binding نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اومیر ٹھیک ہوتے ہاں اگر پورانے circular letters ہیں جو کہ مثال کے طور پر جو اس substance اور اس background سے پرٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیک ٹیک department can take guidance from those circular letters لیکن وہ taxpayer پر binding نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب آؤ definitions پہ section number two section number two بات کرتا ہے definitions کی سر کیا ہم income tax کی ساری definitions پڑھنے لگے ہیں the answer is no ٹھیک ہم income tax definitions پڑھیں گے انشاءاللہ تقریباً ساری important definitions پڑھیں گے جتنی آپ کے کام کی ہیں باقی جو آسان آسان ہوں گے وہ تاب خود بھی پڑھ لیں گے اور جتنی definitions ہیں جو relevant ہیں جو ہمارے topics کے ساتھ آئیں گی وہ topics کے ساتھ ان notes کے اندر included ہوگی ٹھیک ہے so that could be linked with the context so that could be linked with the topic اب ہی اگر ساری definitions ہمیں start کر لیں اور جتنی بھی definitions لیں پڑھنا شروع کر دوں تو ایسا ہوگا کہ میں پڑھنا سو جائیں گے سارے کسار سارے سارے and many of the definitions will not make sense at the moment ٹھیک ہے سو اس سو کوئی ٹپکی سٹارٹ اس کو سو سو ٹپی ٹپی سو رید کریں اس کو انڈسٹینڈ کریں کہ سمجھ آتی آچھ آج 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 آردیننس to override other laws کیا کہا جا رہے سر یہاں پر کہا جا رہے سر یہ جو آردیننس ہے نا income tax آردیننس یہ income tax اور اس پر لگنے والے tax سے related ہمیں قانون بتائے گا ہمیں law بتائے شو اور اگر کہیں کسی اور law میں اس income tax سے led ہوئے بات لکھی ہوئی ہے اور اس income tax کے قانون میں اس کے against کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو سر اس income tax کے قانون کی جو بات ہے وہ supersede کرے گی کیونکہ income tax کا قانون یہ ہے اگر کوئی اور قانون کوئی اور law اس income tax خوش دن آ دی ایم بات دس انکم tax law تو ہم نے کہا ہم اس کو لفت نہیں کروائیں شبیل پڑلی دنس کو دنس پڑلی دنس شل اپلائے نور فی دنس نور فی دنس آسان آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے اس کے جائے اردو میں یوں مطلب ہو سکتا ہے اس کا اس قانون کے جو شکے ہیں جو provisions ہیں وہ نافذ العمل ہوں گے اگر چے جائے کے دوسرے کسی قانون میں اس کے against کوئی پرویجن ہو تو بھی دوسرا کوئی قانون اگر اس کے ambit مٹا گھڑا ہے اور انکم ٹیکس سے ریلیٹیڈ کوئی گائیڈ لائن دے آپ کو جو کہ اس سے against ہو اس کے contrary ہو ہم نے کہا ہم اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے ہم انکم ٹیکس کے قانون کی بات کو مانیں گے which will supersede all other laws in respect of انکم سے بالتر قانون ہے constitution of پاکستان اور اس سے بھی بالتر قانون ہے جو کہ اللہ کا قانون ٹھیک ہے خیر سب سے سب سے ٹاپ سب سے جو ٹاپ لیئر قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے اس کے بعد جو اس ملک میں رہتے ہوئے بیٹا ہم پر جو قانون لاغ ہوئے سب سے کوئی contradiction آجاتا ہے تو ہم پھر income tax law کو کہیں گے بھائی اب آپ نے جھکنا ہوگا معذرت کے ساتھ باتیں سمجھ جاتے ہیں بیٹا یہ آسان باتیں ہیں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے ٹیکنیکل بات ہیں اب شروع ہونے لگی ہیں جو کہ section 4 سے شروع چھیک ہے جو کہ page number number 4 یہ pause important section ہے tax on tax bill section number 4 پر اگر آپ کو یاد ہو companies ordnance میں section 4 ہے اور laws میں عام طور پر یہ section 2 definitions کا ہی section ہوا کرتا ہے اور section 4 scope of law کا section ہوا کرتا ہے جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو scope of this law بتاتا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے charging section ہے کیا مطلب بہت یہ section number 4 ہے بڑا powerful section ہے سر کیوں سر اس کے اندر کوئی ہاتھی واتھی کی طاقت ہے law کی زبان میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے basically یہ وہ section ہے جو اس پورے قانون کو authorize کر رہا ہے پورے income tax ordinance کو اور اس کے law کو authorize now you are free to levy income taxes on everyone living in pakistan یہ section اس law کو authority دے رہا ہے اس law کو بتا رہا ہے کہ بھائی اب تُو لگا ٹیک سب پہ ٹھیک ہے بھائی یا اس کو charging section بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس tax کی charge بیلیٹی کو define کرتا ہے بھائی اس is the most powerful section of this ordinance which authorizes the entire ordinance to charge tax on everyone to outline its scope of applicability in other words scope of law بتاتا ہے charging section بتاتا charging section charging power ڈی چیز سکشن ہے چیز زبار دست سکشن اور اس کے elements کو لگتے ہیں جو key elements سوار پس ٹکی ہے سکشن نمبر 4 read کرنا ہو نا 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 shall be imposed for each tax year or each tax year at the rate or rate specified in first schedule on every person who has tax for the year اچھا بھئی یہ ویسے آپ کے پاس نوٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے جب سر نوٹ میں لکھی ہوئی تو آپ نے اتنی محنت کیوں کری آپ نے اتنا تکلیف کیوں کیا کیا آپ نے پوری دیفنیشن کو یہاں پر لکھا مینچن کیا خیر اس تکلیف کرنے کے پیچھے ایک وجہ تھی اس تکلیف کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی so that we can identify all the key elements of discussion in this section کہ بات سمجھاتی ہے بیٹا آئے ہو ابھی اعظان کا ٹائم نہیں ہوا ہے let me see ٹھیک ایک ڈیرڈ منٹ باقی مجھے اگر پھر ہم نماز بھی بھیک لے لیں گے چھوٹا موٹا شب अच्छा آئے ہو تو ہم بالکل یہ بات پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھو سپیسیفک پرویجن ہے وہ ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کیونکہ سیکشن نمبر فور کی ڈسکشن تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہے اور اس میں کافی سارے elements ایسے ہیں جس پر ہمیں بڑی تفصیلی بات کرنی ہے تو نماز کے بعد بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بچہ چھوٹ بریک لیتے ہیں نماز کا اس کے بعد چھوٹ ب particles چھوٹ برب چھوٹ موسیقی 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 موسیقا 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 اسلام علیکم بچوں کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے کنفرم کرو بیٹا چیٹ باکس پہ بیٹا کی میری آواز کلیر ہے گریٹ سیکشن فور بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحد اللہ تم مللسانی اختہ و قولی سیکشن فور کی ہم بات کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے اور بہت معمولی سا اور معصوب نظر آنے والا سیکشن لیکن بہت ہی قیمتی سیکشن اور بہت ہی جس کو تم یوں کہو بہت ہی جامے سیکشن کمپریہنسیف سیکشن income tax shall be imposed for each tax year at the rate or rates specified in first schedule on every person who has taxable income for the year جتنی چیزیں میں نے انڈرلائن کر رہی ہیں سارے کے سارے بہت ہی امپورٹنٹ اور کی ایسپیکٹس ہیں which will require in-depth ڈیٹیلڈ ڈسکشن انکم ٹیکس انکم ٹیکس پر ہم کافی تفسرہ کر چکے ہیں basic concepts میں انکم پر بھی ٹیکس پر بھی اور انکم کی بھی definition دیکھی ہم نے کچھ ٹیکس کی بھی باتیں کی ہم نے انکم کی ہم نے زیادہ باتیں کی پہر دور انکم کی definition بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور ٹیکس کی definition ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک تو ہم یہ ٹیکس کی definition دیکھیں گے shall be imposed for each tax year پھر ہمارا جو ڈیٹیلڈ ایجنڈ ڈسکشن ہوگا آج وہ ہوگا tax year کی بارے یہ کیا چیز ہے what is a tax year ٹیک ہے how many types of tax years آ دے at the rate اور rates specified in first schedule ٹیک ہے یہ rates بھی ہم during the course of our discussion throughout the course throughout this entire cfab course ہم پڑھتے رہیں گے discuss کرتے رہیں گے انشاءاللہ on every person 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 کی بھی ہم بات کریں گے ایک list ہے person کی ایک list ہے ٹھیک ہے اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ who has taxable income taxable income taxable income کی بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جب ہم یہ ساری باتیں کر چکے ہوں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ how comprehensive this section is جب ہم یہ باتیں کر چکے ہوں گے تو ہم پورا ordinance پڑھ چکے ہوں گے ہم اپنا course ختم کر رہے ہوں گے کیونکہ جب ہم taxable income کو سمجھتے ہیں taxable income کیا چیز ہے taxable income is the sum of all heads of income other than exempt income and deductible allowances تو جب ہم کہتے ہیں some of all heads of incomes کی definition دیکھیں گے ہم تفصیل سے attention لینے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں some of all heads of income تو پھر all heads of income آگئے ہیں پھر جب ہم all heads of income کہتے ہیں تو ہم ایک ایک head of income پر آگئے ہیں پھر جب ہم ایک ایک head of income کے اوپر آتے ہیں تو اس کے اندر کی پوری دنیا ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں اور جب سارے heads of income کی ساری دنیا ہیں کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہم سب پڑھ لیں گے تو پورا income ٹیکس پڑھ لیں گے تو بیسیکل دیکھا جائے تو یہ section number 4 کتنا محصوم فتنا section ہے کہ section کے اندر تو پورا income tax ordinance چھپا ہو ہے یعنی کہ پورا section income tax ordinance کو دیکھا جائے تو summarize کر دیا کیسا یہ بلکل ایسا ہی ہے بیٹا ٹھیک ہے اور اس کے سارے چیزیں بہت دیٹیل discussion مانگتی ہیں اور ہم اپنا discussion شروع کر رہے ہیں بیٹا سب سے پہلے income کی definition ہم دیکھ چکے ہیں tax کی definition دیکھیں گے بہت آسان سی definition ہے اور اس کے بعد ہم آگے کی definitions پر move کر جائیں tax کی definition آپ کے handout میں بھی given ہے ایسا ہی ہے tax page number 4 پر پیٹا page number 4 پر ٹھیک ہے بھئی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں tax definition جو کہ ہے ہمارے پاس section 2 sub section 63 میں any tax tax means any tax imposed under chapter 2 chapter 2 charge of tax income tax ordinance میں go through کریں گے میں آپ کو دکھاؤ گا ساری چیز ہیں تا آپ کو سمجھ جائے گا and includes any penalty tax means tax imposed under ITO 2001 ٹھیکی بھائی plus plus it includes penalties fee other charge or any sum or amount leviable or payable under ITO 2001 کیا مطلب سکھر what is this tax ह पता ह ह ह तो tax ह जो tax as per income tax ordinance उसके rates के हिसाब से लगता है जे पर burden पढ़ता है दिल पर दर्द पढ़ता है हमारी disposable income पर burden है हमे पता है यह कहा जा रह इस ordinance के तहर payable होगी वो सारी के tax पी definition में क्या यह tax है सर tax तो आउन तो पर as a of income लगा करता है तो सर क्या यह penalty tax है यह चार डिफॉल्ट सर चार टैक्स है और अगर tax है तो tax कहने की वज़ा क्या है इसको tax के mbit में डालने की वज़ा यह है logic इसके पीछे यह है कि आप ने सिर्फ इसको seriously नहीं लेना आप इसके साथ साथ इसको भी seriously मतलब seriously लेना अगर आप ने ट्रैक्स को seriously नहीं लिया तो होगा क्या वह यह के टैक्स वाला जैनिके टैक्स अथोरिटी आपको गर्दन से पकड़ेंगे और कहेंगे भाई तेरे इतनी इंकम बन दिये तेरे इतनी इंकम बन दिये इतनी इंकम तो ने चुपा लिये हमें कुछ भी टैक्स नहीं दिया तो आप लॉट टैक्स दो अच्छा अगर नहीं दिया टैक्स तो क्या होगा तो एसिट सीज दो जाएंग बैंक अकाउंट सीज दो जाएंग रिकावरी जोँगी और अल्टेमेटली क्या होगा जेल में डाल दिया जाएगा आपको दो वर्स केस अफच्छन कोर्स अफच्छन क्या होगा कि भाई की ऑच्छे � άसान सी दी लेकिन बाहर दौर एक डेफिनेशन थी जिसको ہم نے بریٹ کرنا تھا coverage کیلئے ٹھیک ہوئی اب آتے ہم آگے ٹیکس یہ کی طرف آ رہے ہیں بھگو which is a very very important concept what is a tax here سب سے پہلے میں آپ کو اس کا concept دوں گا ہم اس کا concept discuss کریں گے اور اس کے concept کو discuss کرنے کے بعد پھر ہم handout بھی پڑھ لیں گے handout میں کیا لکھا ہوا ہے but if you can clearly listen to the concept if you can concentrate on the concept تو پھر handout میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو is a matter of reading پھر ordinance میں جو section میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں is just a matter of reading ٹھیک ہے if your concepts are clear rest is history ٹھیک ہے بھے tax year what is a tax year مثال کے طور پر سب سے پہلے میں اس کو چھوٹا سا concept دوں گا اور پھر میں اس کو distinguish کروں گا other types of years اس سے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم accountants ہیں اور ہم نے accounting کا subject بہت پڑھائے ویسے تو ہم نے tax کا بھی subject پڑھائے سیئے انٹر کے اندر لیکن accounting کا subject ہم نے بہت پڑھائے accounting کا subject جب بھی ہم نے پڑھا تو ہم نے accounting year کے حساب سے income کی calculation کی financial statements بنائیں P&L balance sheet بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہے کس کے ریفرنس سے کسی period کے ریفرنس سے کسی accounting year کے ریفرنس سے ٹھیک ہے بھے کسی accounting year کے ریفرنس سے اس accounting year کے ریفرنس سے ہم اپنی income determine کرتے تھے کہ یار ان بارہ مہینے میں یہ income آئیے مہینے مثال کے طور پر عام طور پر ہم financial statements بنائے تھے year to December یہ جو رائے to June اور ہمیں ریکھتے تھے کہ ان بارہ مہینوں میں ان بارہ مہینوں میں company نے کیا کھوایا کیا کھوایا بات آتی سمجھ میں اچھا اور پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم سب accounting پڑھتے تھے financial analysis پڑھتے تھے تو ہم بہت سارے comparisons بھی کرتے تھے audit کے اندر بھی ہم comparisons کرتے تھے ٹھیک ہے بھے ایک company اس کا comparison دوسری company سے کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر اس سال اس company کا یہ ratio رہا تھا یہ liquidity ratio رہا تھا یہ gearing ratio رہا تھا یہ profitability کا trend رہا تھا یہ cost analysis رہا تھا تو کیا باقی companies جو اس انڈسٹری میں ہیں are they following a similar pattern تو بھئی ہم ایک frame of reference سے ڈسکس کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کسی سے پوچھوں بھئی آپ کی انکم کتنی ہے اگر سر کس مہینے کی کس سال کی کس پیریٹ سے کس پیریٹ تک ہی بات کر رہے ہیں تو صرف میں اگر پوچھوں آپ کی انکم کتنی ہے no one can tell me one answer no one can tell me the right answer so I have to confine 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 my boundaries to a reference year جو میں accounting میں بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں اس انکم کا حساب کتاب کروں اس پیریٹ میں میں اتنی انکم ہن کی زبردست تو اسی طرح tax کا بھی نظام چلے گا ٹھیک ہے بھئی جس طرح accounting year ہوتا ہے اسی طرح tax year ہوتا ہے accounting year میں آپ اپنے accounting کی books close کرتے ہیں accounting کے سال کا حساب کتاب کرتے ہیں اسی طرح tax کا بھی سال close ہوگا tax والا کہے گا بتاؤ بھائی اس پیریٹ میں تمہاری انکم کتنی ہے تاکہ اس پر tax لگا ہے simple so this is also a frame of reference a frame of time reference ٹھیک ہے بھئی جو determine کر رہا ہے کہ کس پیریٹ سے کس پیریٹ تک آپ نے کتنا کمائے ہیں چھوے کتنے مختلف types of years عام طور پر ہم discuss کرتے ہیں ہمارے بول چال میں آتے ہیں tax year سب سے پہلے calendar year accounting year financial year fiscal year tax year کیا یہ سب ایک ہی چیز کیا مختلف نام ہیں ہم نے کہا تکن نہیں no calendar year calendar year کیا میں بات کروں تو calendar year کیا ہوتا ہے سر وہ سال جو ہر سال ہر calendar year مطلب سر جو calendar جس date سے start ہو رہا ہے اور calendar جس date ختم ہو رہا ہے 1st gen سے لے کر 31st December تک 1st gen سے لے کر 31st December تک is calendar year ہمیں پتا ہے this is very easy accounting year کس کو بولتے ہیں جس پر ہم اپنے financial statements کا حساب کتاب close کرتے ہیں financial statements کا حساب کتاب close کرتے ہیں مثال کے طور پر it could be 1st gen to 31st December it could be 1st July to 30th June ٹھیک ہے پہلے جن سے 31st December پہلے جولای سے 30 June بھی ہو سکتا ہے پہلی مہی سے 30 April بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب accounting جب ہمارا کنٹری لیول پر خیسکل سکتا ہے کنٹری لیول پر ہمارا فائننچل فسکل جو آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بجٹ آتا ہے جون کے مہینے میں جون کے اینڈ میں اپروف ہوتا ہے جو کہ اگلے سال پہلی جولائی سے لے کر تیز جون تک کے لیے نافذ العمل اور اپلیکیبل ہوتا ہے یہ جو بجٹ ہے یہ اس پورے فائننچل یئر کے لیے ہے فسکل یئر کے لیے ہے کنٹری لیول کے لیے ہے کہ اب اس پورے سال میں اس کنٹری کے ایک خراجات اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے ریٹرمن ہوں گے اور اگر کوئی شورٹ فال ہے تو بجٹ دیفیسٹ ہے جو لون کے تھو اور باروئن کے تھو پورا ہوگا اور ٹیک سال پر یہ پرسن سپیسیفک پرسن سپیسیفک مثال کے طور پر پر پرسن ہے کیا پرسن ہے کیا پرسن کہلو پرسن سپیسیفک یا کلاس آف پرسن سپیسیفک ٹیکسیئر کیا ہے سر اکاؤنٹنگ یئر تو وہ ہے کہ جب ہم اپنی اکاؤنٹنگ کی بکس کلوز کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ کی انکم کا حساب کتاب کرتے ہیں ٹیکسیئر کیا ہے سر ٹیکسیئر وہ سال ہے یا وہ فریم آف ریفرنس ہے جب ہم اپنی بکس ٹیکس کی انکم ٹیکسیبل انکم نکالتے ہیں اور ٹیکس کا حساب کتاب کرتے ہیں تو سر کیا یہ اکاؤنٹنگ یئر اور ٹیکس یئر الگ الگ ہوتا ہے یا سیم ہوتا ہے عام طور پر کوئنسائٹ کرتا ہے سیم ہوتا ہے کیا الگ ہو سکتا ہے ہاں الگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے کیسے تو سر کیلنڈر یئر جس طرح پہلی جین سے 31 دسمبر پر فکس ہوتا ہے تو سر کیا ٹیکس یئر بھی فکس ہوتا ہے کیا ٹیکس یئر بھی فکس ہوتا ہے کیا ٹیکس یئر کی ڈیٹس بھی فکس ہوتی ہیں تو ہم نے کہا ٹیکس یئر کی ٹائپس ہوتی ہیں ٹیکس یئر کی ٹائپس ہوتی ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹیکس یئر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہ آج ہو دیکھتے ہیں یہ نہیں کہ سر ہم اپنی ٹیکاسیبل انکم نکالنے کے لیے جس پیریئرڈ کو فریم آف ریفرینس بنائیں گے that will be ٹیکس یئر جی بالکل ایسا ہی اور ٹیکسیئر کون بتائے گا ہمیں ٹیکسیئر ٹیکس والا بتائے گا ٹیک ہے کیا ہے ہمارا ٹیکسیئر کب سے کب تک ہے ہمارا ٹیکسیئر ٹیک ہے بھئی اور اس ٹیکسیئر کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں types of tax year تو there are three three main types of tax years three main types of tax years ٹیک ہے بھئی تو کچھ لوگ زیادہ بھی کر لیتے ہیں additional بھی کر لیتے ہیں لیکن section کے حساب سے تین ہے پھر وہ اس کی زیادہ بیفرکیشن کیسے بناتے ہیں جب ہم relevant section میں آئیں گے تب دیکھیں گے سب سے پہلے ہیں normal tax years جاہر سے بات ہے جب country کا fiscal year financial year پہلے جولائے سے 30 جون تک چل رہا ہے تو country اپنے taxpayers سے جو لینڈین کرنا ہے وہ بھی اسی پیریئیڈ کو ریفرنس بناتے ہوئے کرے گی عام طور پر logical سی بات ہے جب اس نے اپنے اخراجات اپنے بجٹ اپنے expenditures اپنی income اس period کے لیے determine کرنی ہے اس کی کوشش ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے کہ tax payer سے بھی اسی period کے reference سے حساب کتاب کیا جائے اور tax payer بھی اسی period کے reference سے ہمیں اپنی income کو calculate کر کے tax pay کر دے logical سی بات لگتی ہی نا بھائی normal tax year ٹھیک ہے normal tax year یہ normal tax year کیا ہے 12 months period ending 12 months period from first july till 30th june پہلی july سے شروع ہوگا 30s june پہ ختم زبردست سریس کا نام کیا رکھا جائے گا denoted by calendar year in which the said tax year end falls note notes میری بہت لکھی ہوگی کیا مطلب سر اس کا نام کیا دیا جائے گا جیسے ہوتا ہے calendar year 2012 2018 زبردست سر کیا اس normal tax year کا کوئی نام دیا جائے گا financial situation جیسے ہوتا ہے for the year ended this for the period ended this اس کا بھی نام دیا جائے اس کو بھی نام سے پکاریں گے ہاں ہم نے کہا نام دیا جائے گا یہ دیکھ لینا کہ یہ جو year end ہو رہا ہے کب سے start ہو رہا ہے پہلے جلائے سے end کب ہو رہا ہے 30 jun پہ ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ دیکھو کہ کس calendar year میں end ہو رہا ہے مثال کے دور پر میں کہتا ہوں 30 jun 2022 کو جو سال ختم ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب کرو اس کا حساب کتاب کرو اس کی income determine کرو اس پر tax calculate کرو اگر 30 jun 2022 پر کوئی سال ختم ہو رہا ہے تو ہم tax کی زبان میں اس کو کہیں کہ آپ اپنے tax year 2022 کا حساب کتاب کرو یعنی کہ جس calendar year میں یہ 30 jun ختم ہو رہا ہے end fall کر رہا ہے ہم وہی نام دیں گے اس کو یعنی کہ سر یہ normal tax year 2022 ہے سر یہ normal tax year 2022 کی ہم باتیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی میری ڈی نام کیسے پڑھا سر سر سیمپل سی بات نام ایسے پڑھا کہ یہ normal tax year ہے جو 12 مہینوں کا normal tax year ہے جو پہلی جرائی سے شروع ہو کر 30 jun پر قدم ہو رہا ہے یہ دیکھ لو کہ یہ کس کیلنڈر یار میں فال کر رہا ہے یعنی کہ کس کیلنڈر یار میں فال کر رہا ہے کیا مرالی سار پہلی جولائے دو ہزار اکیس سے شروع ہے اور تیس جون دو ہزار بائیس پر ختم ہے کب ختم ہے تیس جون دو ہزار بائیس تیس جون دو ہزار بائیس کس کیلنڈر یار میں فال کر رہا ہے پہلی جین دو ہزار بائیس سے تھرٹی فرسٹ ڈیسیمبر دو ہزار بائیس تو سر یہ بیسیکلی ہے کیلنڈر یار دو ہزار بائیس تو جب یہ کیلنڈر یار دو ہزار بائیس ہے تو اس میں اگر کوئی نارمل ٹیکس یار کا انڈ فال کرے گا جو کہ ظاہر سی باتے تیس جون کو ہوگا تب ہی وہ نارمل ہے اس کو ہم نام دیں گے ٹیکس یار دو ہزار بائیس چھیک ہے پہ سمپل بات ہے ہم نے اس کو کیا نام دے دیا ہم نے اس کو نام دے دیا ٹیکس یار دو ہزار بائیس اب بڑا آسان ہے ایک دفعہ یہ سمجھ لیے اب ٹینشن ختم وہ ٹیکس یار جب دو ہزار تیس جون دو ہزار تیس کو ختم ہوگا کو کیا نام دیں گے ٹیکس یار دو ہزار تیس جو ٹیکس یار تیس جون دو ہزار اکیس کو ختم ہوگا کو کیا نام دیں گے ٹیکس یار دو ہزار اکیس یعنی کہ جس کیلنڈر یار میں یہ ختم ہو رہا ہے صرف وہ ہی نام دے دو نا آپ نے یہ ٹائم لین بنا کے اتنی زیادہ کمپلیکس کرنے کی کوشش کیوں کریے سمجھانے کے لیے ورنہ آسانی کے لیے کیا ہے جس سال میں وہ ٹیکس یار ختم ہو رہا ہے وہ ہی نام دے دو اس کو سبردست بات بات سمجھا گئی سر تو اس کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے آپ نے بنا تو دیا لیکن جلدہ جل مٹا بھی دیں مٹا دیتے ہیں سر کیا ساری کمپنیز کے ٹیکس یار کیا سارے پرسنز کے اور سارے کلاس آف پرسنز کے ٹیکس یار یہ نورمل ہی ہوتا ہے کیا سب کی انکم کا حساب کتاب پہلے جلائے سے تیس جون پر ہی کیلپولیٹ ہوتا ہے ہم نے کہا نہیں ٹیکس سوال اچھا کیوں نہیں پہلے سوال کیوں نہیں دیکھو ظاہر سی بات ہے ٹیکس ایک بہت سمپل سا اوبجیکٹیف ٹیکس والوں کو بھی تو ایڈمنیسٹریشن کرنی ہے اتنے سارے ریٹان آئیں گے کلیکشنز آئیں گے پھر اس کو چیک کریں گے آڈٹ بھی کھلتے ہیں ٹیک ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی کچھ ایڈمنیسٹریٹیف اوبجیکٹیف ہیں سارے کلاس آف پرسن اگر ایک ہی دینے کی وقت میں ریٹان سب میٹ کریں گے ابھی جتنے کرتے ہیں پورٹل کریش ہو جاتا ہے تو اگر سارے پرسن کی سب میشن ڈیٹ ایک ہی ہو جائے سارے پرسن کا ٹیکس ایر ایک ہی ہو جائے تو دیفیکلٹی لیول بڑھ جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کافی ساری کمپنیز کا ٹیکس ایر سیزنل بیسیس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیک ہے سیزنل بیسیس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو کیا سب کا ٹیکس ایر سیم ہوگا الگ یوں سمجھ لو کہ فریم آف ٹائم ریفرنس ٹیک ہے بھئی ڈیسائیڈ کیے ہیں کلاس آف پرسن کے لیے اس کو تھوٹا سا ریڈ بھی کرتا ہوں پیج نمبر فائیو نورمل ٹیکس ایر ہم دیکھ چکے ہیں تو اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں پیریاد آف ٹویل ونس اینڈنگ آن تھرٹی ایتھ ڈی آف جون اس ترمت آز نورمل ٹیکس ایر and is denoted by the calendar year in which the said date falls ٹھیک ہے بھئی سیمپل ہے اچھا بھئی special tax year a period of 12 months ending other than 30th day of june ending other than 30th day of june میں نے بتایا ہے نا جیسے مثال تو پر بینکس ہیں بینکس اور انشورنس کمپنی کا calendar year sorry accounting year بھی 31st of ڈیسیمبر کو ختم ہو رہا ہوتا ہے 31st of ڈیسیمبر مثال کے طور پر 2021 اور انشورنس کمپنی اس کا بھی ایک بہت کامن مثال ہے کچھ اور مثال بھی اپکے ہند آٹ میں given ہے یعنی کہ ان کا accounting year بھی کب ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا tax year بھی کب ختم ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ جب accounting کا حساب کتاب کرتے ہیں تو more or less ظاہر سی بات بہت adjustment کر تیکس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے تو اس کمپنی کو ڈبل ڈبل exercise نہیں کرنے پڑتی کہ ایک حساب کتاب accounting کے لیے کریں ایک حساب کتاب ٹیکس کے لیے کریں ٹھیک ہے year close ہو رہا ہے income generate ہو رہی ہے income derive ہو رہی ہے اور income calculate ہو رہی ہے وہی ساری records وہی سارے data وہی ساری چیزیں taxable income کے calculate کرنے میں بھی ساری کسی useful رہتی ہے ٹھیک ہے تو tax adjustments اوپر نیچے کر کے اس کی taxable income 45 million آج جائے ہیں تو صرف banks کا accounting year 31 نمبر ختم ہوتا ہے ٹیکس والے کسی بھی class of person کے لیے کوئی بھی دوسرا year end declare کر سکتے ہیں as its tax year end ٹھیک ہے بھین تو ایسے periods کو ہم کہتے ہیں special tax year اور پھر پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے period of 12 months ending other than 30th day of June 30 day of June 30 June کے علاوہ کبھی بھی ختم مجھے 12 مہینے period ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر banks ہیں پھر banks کی ہم نے timeline بنا دی پہلی جین 2021 سے شروع ہوا اور 31 دیسمبر 2021 تک چلا پہلی جین سے شروع ہو کے 31 دیسمبر تک چلا زبر دست اس کو نام کیا دیں گے سر اس کو نام کیا دیں گے اس کے تو سر جب یہ شروع ہوا تو بھی 2021 آتا ہے اس کے نام میں اور جس سال میں یہ ختم ہو رہا ہے اس سال کے نام میں 2021 آتا ہے سر کیا ہم اس کو ٹیکس year 2021 کہیں اس کو نام کیا دیں گے اس کا نکنیم کیا ہوگا اس کو ٹیکس کی دنیا میں بھی ٹیکس year 2021 کہا جائے گا نہیں اس کا نام ٹیکس کی دنیا میں ٹیکس year 2021 نہیں ہوگا تو کیا نام ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا جو year end ہے یعنی tax year بھی یہ ہے نا special tax year بھی یہ نا accounting year بھی مسئلہ کا پھسا بھائی اس کو نام کیا دیں اس پیشل tax year کیا کہیں 2021 کہتے ہیں نام بگاڑی اٹگی بھی ہے ٹیک ہے نام دینے کے لیے آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ normal tax year کا band normal tax year کا band دیکھنا پڑے گا کہ اس کا year end ہے وہ normal tax year بینڈ میں فال کرتا بہت سمپل بات ہے یعنی کہتیس دسمبر کس normal tax year کے band میں فال کرے گا آؤ بنا لی دیں normal tax year کا band بناتے بینڈ بجاتے نہیں بینڈ بناتے آؤ آسانی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ٹھیک ہے ڈیسائیڈ یعنی normal tax year پہلی july سے 30 jun تک ہوتا ہے اور مثال دور پر میں کہ دوں یہ ہے 30 jun یہ boundary line ہے تو صرف پہلی july 2020 سے 30 jun 2021 یہ 30 jun 2021 ہوگا اور یہ وارا period یعنی کہ صرف یہ ہے normal x july 2021 کیونکہ یہ 30 jun 2021 پہ ختم ہو رہا ہے اور سر یہ ریڈ والا پہلی july 21 سے شروع ہو کر 30 jun 22 پہ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ سر اس کو میں کہوں گا normal tax year 2022 یہ normal tax year 2021 ٹھیک ہے یہ normal tax year 2021 یہ normal tax year 2022 i hope کہ آپ اور آپ کی screen color blend نہیں ہوں گے مجھ لگ رہا تھوڑا سا light نظر آ رہے لیکن چلا لو کام normal tax year 2021 پہلی جولہ سے 2020 پہلی جولہ 2020 سے 30 jun 2021 اور پہلی جولہ 2021 سے 30 jun 2020 یہ normal tax 2020 normal tax 2021 اب اگر میں اس بینک کے سال کو دیکھتا ہوں اس بینک کے سال کو میں دیکھتا ہوں یہ جو بینک کا سال ہے یہ 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 دیکھیں یہ 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 تب اس کا جو year end کیا ہے 31 دسمبر دیکھو یہ کس normal tax year میں fall کر رہا 21 میں کر رہا ہے یہ جو fall کر رہا ہے یہ normal tax year 2021 کی ٹائم لائن میں fall کر رہا 31 December 2021 پھر سے دیکھو غور کرو 31 December 2021 کس normal tax year کے band میں fall کر رہا normal tax year 2022 کے band میں fall کر رہا ہم اسے کہیں گے special tax year 2022 simple بات ہم دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے یہ کہ جو special tax year ہے جو special tax year ہے اس special tax year کا end اس special tax year کی آخری تاریخ کس normal tax year کے band میں fall کر رہی ہے پھر repeat کر ہم دیکھیں گے یہ کہ اس special tax year کا end کس normal tax year کے band میں fall کر رہا ہے جس normal tax year کے band میں timeline میں fall کرے گا ہم وہ normal tax گر نام اس کو دیں گے یعنی کہ normal ڈوہزار 22 ڈوہزار ڈوہز 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 ہیں ڈگ ڈی ڈوہز اکتوبر دو ہزار اکیس سے آپ کا سال شروع ہو رہا ہے اور وہ تیس سپٹیمبر دو ہزار بائیس تک یہ ٹیکسی ایر سلے گا آپ کا ٹیکسی ایر تو چلے گا پورا ایک سال ہے مان لیے ہم نے پہلی اکتوبر دو ہزار اکیس سے ٹیکس والے نے کہا کہ ٹیکسی ایر شروع خواہ ہے تو ایک سپیشل ٹیکسی ایر شروع جا زور دست بہت اچھا بات اس کو میں نام کیا دوں اسپیشل ٹیکسی ایر کو نام کیا دوں اسپیشل ٹیکسی ایر کو نام کیا آسان بات سر یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اینڈ ہے یہ جو اینڈ ڈیٹ ہے یہ جو اسپیشل ٹیکسی ایر ڈینڈ اس ڈیٹ کے بعد جو ٹیکسیر ڈینڈ ہوگا وہ کون سا ہے اور کس ڈیٹ کو ہوگا آپ نے کہا سیر اس کے بعد جو ٹیکسیر ڈینڈ ہوگا وہ ہوگا جون تئیس کو سبردست یعنی کہ سیر تیس جون تئیس کو بہت اچھی بات یعنی کہ سیر پہلی جولائے بائیس سے شروع ہوگا اور تیس جون دو ہزار تیس اس کے فوراں بعد جو ٹیکسیر ڈینڈ آئے گا وہ کون سا آئے گا تیس جون دو ہزار تیس آئے گا 30 سپٹمبر کے بعد اگلا والا جون کب آئے گا تیس تیس جون دو ہزار تیس پہ آئے گا اس کا مطلب کہ سر یہ جو اس کے فوراں بعد بہلا ٹیکسیر ڈینڈ آ رہا ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے پہلی جولائے دو ہزار بائیس سے وہ نورمال ٹیکسیر شروع ہو رہا ہے اور اینڈ کب ہو رہا ہے تیس جون دو ہزار تیس میں ہزار تیس میں ہزار باردست تو سر یہ جو year end فال کر رہا ہے یہ کون سے نورمال ٹیکسیر کے بینڈ میں فال کر رہا ہے سر یہ ہے نورمال ٹیکسیر دو ہزار تیس کیونکہ یہ ختم ہو رہا ہے تیس جون دو ہزار تیس پہ ہم نے کہا کہ پھر اس کے ریفرنس سے جو اسپیشل ٹیکسیر جس کا year end اس نورمال ٹیکسیر میں فال کر رہا ہے ہم اس کو بھی یہی نام دیں گے سپیشل ٹیکسیر دو ہزار تیس کی بات سمجھاتی ہے is everyone with me ہم دیکھیں گے صرف یہ کہ جس اسپیشل ٹیکسیر کی بات ہو رہی ہے اس کو نام کیا دینا ہے اسپیشل ٹیکسیر دو ہزار تیس کیسے پتہ لگا دیکھو کہ وہ اسپیشل ٹیکسیر کے جو end ہو رہا ہے وہ کس نورمال ڈیکسیر کے بینڈ میں فال کر رہا ہے جس نورمال ٹیکسیر کے بینڈ میں فال کر رہا ہے وہ ہی نام دے تو اس کو سمپل کیا اس کو کچھ جھوگاڑ ہے شورٹ طریقہ ہے یا ہر دفعہ یہ بنانا پڑے گا اس کا ایک شورٹ کٹ طریقہ بھی موجود ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ ٹھرٹی فرسٹ ٹھرٹی فرسٹ اچھا میں نے آپ سے یہ کہا کہ ٹھرٹی سپٹیمبر ہی ہے نا کوئی بھی کوئی بھی رینڈم یور اٹھا لیتا ہے مثال کے طور پر میں کہا ہوں آپ سے ٹھرٹی ایپریل کہہ دوں میں آپ سے ٹھیک ہے بھئی جین فیب مارچ ٹھرٹی ایپریل ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی ٹھرٹی ایپریل کو کوئی ٹھرٹی ایپریل دو ہزار بائیس کو کوئی ٹیکسیئر ختم ہو رہا ہے میں نے کہا اس کا نام دے دو کیا دو گئے یہ سپیشل ٹیکسیئر ہے اسپیشل ٹیکسیئر اینڈ ڈیٹس کوئی سال کوئی سپیشل ٹیکسیئر ٹیکس والے نے کسی کلاس آف پرسن کے لیے تیس ایپریل دو ہزار بائیس ٹیکسیئر اینڈ رکھ دیا اسپیشل ٹیکسیئر اینڈ رکھ دیا اس کو میں نام کیا دوں گا بہت سمپل ہے دیکھو مہینہ چیک کرو مہینہ چیک کرو اگر یہ مہینہ اگر یہ مہینہ جہن سے جون کے بیچ میں فال کرتا ہے اگر یہ مہینہ جہن سے جون کے بیچ میں فال کرتا ہے تو جو کیلنڈر یئر ہے جو کیلنڈر یئر ہے وہ ہی ٹیکسیئر ہے آسان جگار میسال کے طور پر سر یہ تیس ایپریل دو ہزار بائیس ہے تو کیا یہ جین سے جون میں فال کرتا ہے یہ مہینہ ہاں کرتا ہے تو سر جو اس کا کیلنڈر یئر لگاوا ہے ساتھ میں وہ ہی اس کا ٹیکسیئر ہے یعنی کہ سپیشل ٹیکسیئر دو ہزار بائیس شورٹ کٹ اچھا لیکن سر اگر ایسا ہو آگھوسٹ دو ہزار بائیس یہ لکھا ہو اب کیا کریں گے اس کا ٹیکسیئر کیا ہے اس کا اسپیشل ٹیکسیئر کیا ہے ہمیں نہیں پتا لائنے بنانا پڑیں گی لکیرے بنانا پڑیں گی بینڈ دیکھنے پڑیں گے اس کا ٹیکسیئر کیس بینڈ نہیں سر آسان طریقہ بتائیں کوئی آسان طریقہ بتائیں اچھا آسان طریقہ یہ دیکھو کہ جس مہینے میں یہ ختم ہو رہا ہے کونسا مہینہ ہے آگسٹ اور وہ کیا جینٹ وجود میں فال کر رہا ہے نہیں کر رہا سر وہ تو جلائے تو ڈیسمبر میں فال کر رہا ہے اگر جس مہینے میں اگر جس مہینے میں اسپیشل ٹیکسیئر ختم ہو رہا ہے غور سے سننا اگر جس مہینے میں اسپیشل ٹیکسیئر ختم ہو رہا ہے اگر وہ جلائے سے دیسمبر میں ہے میں سے کوئی مہینہ ہے تو جو بھی کیلنڈر یئر اس کے ساتھ لگا ہوا ہو جو بھی کیلنڈر یئر ساتھ لگا ہوا ہو تو ہم نے کہا ٹیکس یئر ویل بی کیلنڈر یئر پلس ون یعنی کہ اگر مجھے اس کا سپیشل ٹیکس یئر کا نام بتانا ہے تو میں کہوں گا سپیشل ٹیکس یئر دو ہزار تیئیس کیا یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے مجھے در ایک نولیج کرنا پڑے گا پیٹا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں اور میری ساری باتوں کو اور سے سمجھ رہے ہیں کوئی کنفیوزن نہیں رہنی چاہیے اتنی سی وی سی اے فائنل کا پیپر موسٹ پریکٹیکل موسٹ پروفیشنل موسٹ کونسیپچوال پیپر ہے بیٹا کیا ساری باتیں پکا پانی سمجھ آ رہی ہیں سارے بچے بیٹا ایک نولیج کیکے کریں گے مجھے بیٹا سارے آن لائن اٹینڈیز مجھے ایک نولیج کریں گے بیٹا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں پلیز بیٹا گریٹ گوڑ تو یہ میں آپ کو آسان جگوڑ بتا دی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بینڈز نہ بنانے پڑیں بینڈز نہ بنانے پڑیں ٹھیک ہوگی بات صحیح لیکن ایک بات تو رہ گئی سے سارے باتیں آپ نے سمجھا دیں سمجھ بھی آگئی کہ نورمل ٹیکسیر کو نام کیا دیں گے سمجھ آگئی بات سپیشل ٹیکسیر کو نام کیا دیں گے سمجھ آگئی بات لیکن ایک بات نہیں سمجھ آگئی اس نام کو دے کے کیا اکھڑ لیا آپ نے کیا فائدہ اٹھا لیا آپ نے مطلب آپ کو کیا لگی پڑی تھی کہ وہ 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 یہ وہ اکاؤنٹنگ یہ وہ ٹیکس یہ وہ ٹیکس یہ جو پہلی جین اکیس میں شروع ہوا تھا ختم بھی اکاتیس دسمبر اکیس کو ہی ہو گیا یعنی کہ سٹارٹنگ ڈیٹ میں بھی دوہزار اکیس تھا اینڈنگ ڈیٹ میں بھی دوہزار اکیس تھا لیکن آپ نے سپیشل ٹیکسیئر کی ڈیفینیشن ایسی بنائی کہ آپ نے کہا کہ اس کو نام کیا دو 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 یہ دیکھو کہ اس کا یئر اینڈ کدھر فال کر رہا ہے اور اس کو نام دے دو نارمل ٹیکسیئر دوہزار بائیس یہ بات نہیں سمجھ جائی اس کے پیچھے کوئی لوجک ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا ایسا ہی ہے اس کو ہم نے ایسا نام کیوں دیا ہے اچھا بھئی اس کو ہم نے ایسا نام کیوں دیا ہے اس کو ہم نے ایسا نام اس بھی دیا ہے میرے بچوں فائنینس ایکٹ کب آتا ہے جون میں جون میں آیا اور اپلیکیبل ہو جاتا ہے اس جولائی سے یعنی کہ اس جولائی سے نیا فائنینس ایکٹ اپلیکیبل ہو جاتا ہے نیا فائنس ایکٹ اپلیکیویل ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب یہ جو ٹیکس ایئر کا ہندسہ ہے یہ جو ٹیکس ایئر کا نمبر ہے مثال کے طور پر اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس کو کوئی سال ختم ہو رہا ہے تو یہ دیکھو کہ کیا یہ اس پہلی جولائے دو ہزار اکیس کو ٹاپ گیا اس میں آ گیا اس میں انٹر ہو گیا یعنی کہ نئے فائنس ایکٹ کے دور میں آ گیا نئے فائنس ایکٹ کی اپلیکیبیلیٹی میں آ گیا دیکھ رہے ہو کیونکہ دیکھو وہ بات تو صحیح ہے کہ پوری کمپنی یا کوئی بھی پرسن ہو انڈیویجول ہو اے او پی ہو کمپنی ہو سر ٹیکس تو پورے سال کلیکٹ ہوتے ہیں ایڈوانس ٹیکس ویڈھولڈنگ ٹیکس لیکن فائنل ٹیکس جب بھی تم اکاؤنٹ بناتے ہو ابھی ہم ٹیکس کی بات بات نہیں کر رہے ابھی ہم ٹیکس Chung bi بات نہیں کر رہے ابھی anonymous taxi ڈٹرن کی بات نہیں کر رہے کیونکہ تمہیں اس کا concept ابھی ہے نہیں اتنا عیسطہ عیسطہ ڈیو solicی آپrä ہمیrä خامل کی بات کرو آپ اکاؤنٹئنگ کی بات کرو جب آپ اکاؤنٹنگ کی بات کرتے ہو تو آپ کیا کرد کے بھرے پورے سال کی انکمر کو sum up کرتے ہو nderپر آخر میں ٹیکس لگا دیتے ہو جب ہم اکاؤنٹس بناتے ہو ہوتے ہیں سوال میں ٹیکس ریٹ لکھا ہوتا ہے اپلا اپلیکی بل ٹیکس 30% ایسا ہی تو آپ کیا کرتے ہو پورے سال کی انکم کلکولیٹ کرتے ہو اور اس پر 30% کا ریٹ لگا دیتے ہو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ حرکت سال کے آخر میں کرتے ہو نا ٹھیک ہے تو ریٹ کون سا لگا رہے ہو سر اب مثال کے طور پر یہ سال کا آخر آ رہا ہے 31 دسمبر 2121 ہم کیا رہے ہیں اس پر ٹیکس ریٹ تو لگا ہے اچھا کون سا لگاladı بھائی وہ لگا جو لیٹس ٹےプیکیبل ٹیکس ریٹ ہے جو لیٹس ٹیپل acabel سر سننا ہی نہیں دے رہا جو لیٹس ٹیپلopie bun tax Wareで تو بھائی لیٹسٹ ٹیک سرblem طریق و ہے جو فائننس ایکت 2,021 2019 اور 2021 فائننس ایکت وہ جو 이س ڈیٹ کو آیا اس کو فائننس ایک 2021 کہتے ہیں یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا پہلی کلاس میں تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو سر جو فائنینس ایکٹ کا نمبر اور نام ہوتا ہے کیلنڈر ایئر کے حساب سے سر جون 21 میں یعنی کہ پہلی جولائی 20 سے اپلی کئے بل ہوگا جون 21 میں آیا تھا پہلی جولائی 2020 سے اپلی کئے بل ہوگا اس فائنینس ایکٹ کا نام ہے فائنینس ایک 2021 اپلی کئی بل ہے تیکس ایر 2022 پہ آگے والے سال پہ آگے والے سال پہ اپلیکیبل ہے ٹیکس ایر دو ہزار بائیس پہ یعنی کہ سر اب اگر کسی کا حساب کتاب ختم ہونا 31 دسمبر دو ہزار اکیس پہ اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکس ریٹ کون سا ہے وہ جو ایف اے اکیس میں آیا اور فائنینس ایکٹ اکیس اپلیکیبل کس سال کے لیے ہے ٹیکس ایر دو ہزار بائیس تو سر اب یہ 31 دسمبر دو ہزار اکیس اس فائنینس ایکٹ دو ہزار بائیس کے دور حکومت میں فال کر رہا ہے یعنی اب 31 دسمبر دو ہزار اکیس کو جو ٹیکس ریٹ لگے گا وہ وہی لگے گا جو فائنینس ایکٹ دو ہزار اکیس نے بتایا اور جو ٹیکس ایر دو ہزار بائیس کے لیے اپلیکیبل ہے بکاوز فور دس 31 دسمبر دس ایس ایس ایپلیکیبل ٹیکس ریٹ لیٹس ایپلیکیبل ٹیکس لاؤ بات آتی سمجھ میں ٹیک ہے کیونکہ جیسے ہی نیا فائنینس ایکٹ آتا ہے پچھلا والا یوں سمجھ لو آنکھیں بند ہو گئیں پچھلی والی آنکھیں بند ہو گئیں پچھلے والے ریٹ سو گئے اب نئے والے ریٹ جاگیں گے پچھلے والے ریٹس مر گئے یوں سمجھ لو اگلے والے ریٹس جاگیں گے چاہیے تو اب تم یہاں پہ بھی دیکھ لو کسی کا ٹیکسیئر ختم ہو رہا اکتیس اگست دو ہزار بائیس یعنی کہ اکتیس جولائے ساری تیس جون تیس جون دو ہزار بائیس میں ایک فائنینس ایکٹ آ چکا ہوگا اس کو فائنینس ایکٹ دو ہزار بائیس کہیں گے کیونکہ جس کیلینڈر یئر میں آتا ہے وہی نام دیتے ہیں لیکن وہ اپلیکیبل ہوگا پہلی جولائے دو ہزار بائیس سے تیس جون دو ہزار بائیس تک یعنی کہ وہ اپلیکیبل ہوگا ٹیکسیئر دو ہزار بائیس میں اور کیا یہ اکتیس اگست دو ہزار بائیس اس ٹیکسیئر دو ہزار بائیس میں فال کرتا ہے جی سر کیونکہ یہ ایف اے دو ہزار بائیس کے بعد کی ڈیٹ ہے فائنینس ایکٹ دو ہزار بائیس آ چکا ہے فائنینس ایکٹ دو ہزار بائیس آ چکا اور پہلی جولائے دو ہزار بائیس سے effective ہو چکا اور finance act 2022 ہے تو effective ہوگا tax year 2023 پہ تو اب یہ اس tax year کے دورے حکومت میں فال کر رہا ہے تو اب اس کے لیے بھی tax rates کون سے ہوں گے جو سب سے latest والے finance act لے کر آیا ہے جو سب سے latest والا finance act لے کر آیا ہے وہی tax rates اس کے لیے بھی applicable ہوگے وہی law اس کے لیے بھی applicable ہوگا کیا یہ بات سمجھ جاتی بٹا کیا سب کے بات سمجھ جاتی اس لیے ہم نام دے رہے ہیں تاکہ اس نام سے ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ اس پر کونسا finance act applicable ہے کونسا tax year کیونکہ جب ہم tax year نام دیتے ہیں تو مثال کے طور پر tax year 2022 تو اس پر finance act 2021 applicable ہے جو finance act 2021 میں آئے ہیں تو اس نام سے ہم یہ پتہ لگے گا کہ ہم کونسا finance act apply کر رہے ہیں اور کونسے rates اس پر apply کر رہے ہیں اور یہ کس finance act کے دورے حکومت میں fall کرتا ہے تو کیا اس نام کا reason سمجھ آتا ہے میرے سارے بچوں کو اگر آتا ہے تو مجھے کنفرم کرو جاگتے رہنا ہے بیٹا کنفرمیشنز دیتے رہنی ہیں سونا نہیں ہیں گرہ گرہ مجھے کنفرم شہinki یہ پہ کوششن ہے یئرینڈ پہلی جن دوہزار اکیس تو تھرٹی فرز جسمبر دوہزار اکیس فائنانس ایک دوہزار اکیس کے ریٹس اپنے کے بلوں گے پورے سال کی انکم پہ جی بیٹا ایسا یہ ہے مثال کے طور پر فائنانس بینکس کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بینکس کی بات کر لیتے ہیں اگر فائنانس ایک دوہزار اکیس یہ کہہ دیتا کہ بینکس کی انکم پر جو ٹیکس ریٹ لگے گا وہ ہوگا فورٹی فائن پرسنٹ مثال دے رہا ہوں میں بینکس کی انکم پر جو ٹیکس ریٹ انکریز کر دیتا وہ کر دیتا بھائی فورٹی فائن پرسنٹ لگے گا تو اب جو اکیس دیسمبر دوہزار اکیس کو پروفٹ نکلے گا پورے سال کا اس پر ریٹ کون سا لگے گا پینتالیس پرسنٹ لگے گا تہیر بات کلیر ہے بیٹا شویر آگے بڑے ہیں بیٹا اچھا یہ ہم نے بات کر لی نارمل ٹیکسیر کی سپیشل ٹیکسیر کی اس کو ہم ریڈ بھی کریں گے اور آؤ پہلے ریڈ کری لیے ڈارمل ٹیکسیر کی سپیشل ٹیکسیر بھی ریڈ کر لیتے ہیں پیریڈ آف ٹویل منس یہ بھی ٹویل منس کا پیریڈ ہے ٹھیک ڈینڈنگ ادر دین تھرٹیت ڈی آف جون تیس جون کے علاوہ کسی بھی ڈیٹ کو ختم ہو رہا ہوں ڈی ڈیڈھ الفوں ٹویل ہوجہ بھی ڈرج ڈجینڈ کے ڈ نے special tax year and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of special tax year falls ای بات ہم نے کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ closing date special tax year کی کس normal tax year کے بیند میں فال کر رہی ہے وہ ہی بات لکھی ہوئی ہے FBR may permit a class of persons having a special tax year to use a normal tax year or vice versa by notification in the official gazette in respect of certain classes following special tax years are notified اچھا ای بی آر نے classes of person کے لیے special tax year notified گیا ہے مثال کے طور پر کیا ای بی آر یہ notice بھیج سکتا ہے کے نیس کو کہ آپ کا tax year ہر سال پہلی مارچ سے شروع ہوکر 28 سیپ کو ختم ہوگا کیا کے نیس کو notice آ سکتا ہے ای بی آر کی طرف سے اگر کے نیس کو notice آجا ہے ای بی آر کی طرف سے کہ بھائی آپ کا tax year پہلی مارچ سے شروع ہوکر 28 سیپ کو ختم ہوگا تو کیا ایسا notice آ سکتا ہے ہم نے کہا ایسا notice KNS صرف KNS کو نہیں آ سکتا آئے گا تو سارے education institutes کو آئے گا صرف KNS کو نہیں آئے گا یعنی کہ اگر یہ special tax year FBR decide کرے گا تو سارے class of person کی لیے کرے گا صرف particular person کی لیے FBR decide نہیں کرے گا لیکن صرف کیا particular person FBR کو apply کر سکتا ہے کہ میرا tax year change کر دو ہاں وہ اگلی بات ہے transitional tax year وہ اگلی بات ہے ٹھیک ہے چھا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ FBR کسی ایک بند اگلی tax year چھے ایک person کو بولے کہ بھائی آپ کا tax year آج سہی ہوگی ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے FBR may permit class of persons having a special tax year to use normal tax year and vice versa by notification in the official gazette ٹھیک ہے in respect of certain classes following special tax years are notified by FBR companies manufacturing sugar پہلی اکتوبر سے 30 September rice exporters insurance companies banking companies ان کا سال پہلی جہن سے 30 December تک ہے cotton ginners rice husking oil mills 1st September to 31st August manufacturers of shovels 1st April to 31st March ٹھیک ہے examples آپ کے سامنے آگئی ہیں اصول آپ کو پتا چلی چکا ہے examples لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ خود دیکھ لیں گے بہت آسان سی examples ہیں ٹھیک ہے بیٹا اور ساری کی ساری important باتیں الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اب آجاؤ transitional tax year transitional tax year پر آنے سے پہلے آگے آجاؤ page number six پر procedure for changing tax year پر آجاؤ procedure for changing tax year پر پر آجاؤ ٹھیک ہے بھئی مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک پرسن ہے جب میں کہتا ہوں پرسن ہے تو صرف پرسن کی definition تو ہم نے نہیں دیکھی ابھی ابھی تک نہیں دیکھی ہے دیکھ لیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی تک تو نہیں دیکھی ہے تو جب میں پرسن کہتا ہوں تو ہمارے دماغ میں کون آنا چاہیے کہ کیا آپ کے جیسے کوئی individual آنا چاہیے یا company آنی چاہیے کیا آنا چاہیے جب میں پرسن کہتا ہوں اچھا جب میں پرسن کہتا ہوں پرسن کے اندر بہت ساری چیزیں چھے ساتھ پوائنٹ سے ہم دیکھ لیں گے اس میں کون کون ہے ٹھیکن ہم سے کام کے ہم سے relevant person میں تین important categories ہیں ٹھیک ہے بھئی تو جب میں کہا ہوں person تو آپ کے دماغ میں یہ تینوں category آنی چاہیے جس پہ individual ہے partnership ہے partnership ہو گئی joint ventures ہو گئے और companies ہو گئی individual partnership partnership joint venture ठीक ہے एओपी जिसको बोलते हैं association of person उसमें partnership भी आ जाती है joint venture भी आ जाते है companies ठीक है तो तीनों यह तीन main categories हैं जिससे हम concerned है ठीक है आम तौर पर individual और partnership cap 6 के level पर test होता है और आपके papers में company की taxation corporate taxation ही ज्यादा तर test होती है लेकिन क्या यह चीज़ें test हो सकती है बिल्कुल हो सकती है अगर इनसे related कोई सवार examiner पूछने तो क्या वोसे मना कर देंगे बिल्कुल मना नहीं कर सकते हमें इसका जवाब देना पड़ेगा ठीक है तो बाकी persons क्या काम के नहीं है सिर्फ discussion के लिए एक ही दफ़ा discuss होंगे और उसके बाद कहीं उनका discussion शायर भी आए किसी exemption में otherwise they are not important discuss करेंगे लेकिन हम से relevant यह तीन person ही है जो हम पूरे course में discuss करें जब मैं person कहूं तो या वो individual होगा या partnership होगी या company होगा कि 29.99% कि शबर c final के perspective से corporate taxation ही जद दार टेस्ट होता है तो जिब मैं person कहूं तो यह जब आइज कर रहा हूं अगर मैं company कहूं सिर्फ companies की बात कर रहू हूं डिजिविजिल कहूं सिर्फ individual की बात कर रहा हूं person कहूं तो तीन की बात कर रहे है इन सब क्या कोई person آج ہو ہم کچھ پڑھا رہا تھا شکل وہاں سے پرسن کی بات مکلی اپرسن اپرسن اگر کوئی بندہ نورمل ٹیکسیر استعمال کرتا ہے نورمل ٹیکسیر سے مراد کیا ہے ہسی خوشی سر اس کا سال شروع ہوتا ہے پہلی جلائے سے مثال کے طور پر دو چلائے پہلی جلائے دوہزار اکیس سے اور اس کا سال ختم ہوتا ہے تیس جون بائیس پہ اور سر یہ نورمل ٹیکسیر بائیس کہلاتا ہے ایسے ہی ہے یہ نورمل ٹیکسیر بائیس کہلاتا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے زبردست کیا کوئی پرسن اس ٹیکسیر کو چینج کرانا چاہے تو کروا سکتا ہے چینج کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے کیوں چینج کروائے گا کیوں چینج کروائے گا اچھا لوگ یہ بات بھی کہتا ہے کیوں کرائے گا لوگ یہ بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس کو یہ ٹیکسیر چینج کرانا ہے تو وہ چینج کروانے کے لیے اپلائے کر سکتا ہے کس کو کمیشنر کو میں اپلائے ٹو کمیشنر شویل law یہ بات ضرور کرتا ہے کہ ٹیکس پیئر کو شو کرنا پڑے گی کمپیلنگ نیڈ کمپیلنگ نیڈ کہتے ہیں اشد ضرورت کو ایسی بات ہے ٹیکس پیئر بھولے گا کہیں گے بھائی پاگل بھاگل تو نہیں ہے آپ کا یہ ٹیکسیئر انڈ ہے ہم نے کہہ دیا یہ ٹیکسیئر انڈ ہے آپ کو کیوں چینج کروانا ہے ٹیکس پیئر کہا نہیں سر مجھے رات میں خواب میں جو ہے وہ بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا بھائی ٹیکسیئر چینج کروا دو تو تمہاری انکم بڑھ جائے گی ٹیکس پیئر بھولے کہا ایسی فضول بات ہے آپ مہار سامدھے نہیں کرو اور یہاں سے آپ فوراں نگلو اس سے پہلے کہ ہاں کی پٹائی کر دیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کوئی کمپیلنگ نیڈ کوئی لوجیکل گراؤنز کوئی ویلڈ گراؤنز پریزنٹ کرنا پڑیں گے شو کرنا پڑیں گے تو پھر ٹیکس والا کی ساری باتیں مانے گا کیا بات سمجھ آتی ہے چھوٹا آزان کی آواز آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا ذرا خاموشی اختیار کروں آزان کی آواز آ رہی ہے ٹھیک اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں 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 موسیقی اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد کنٹینیو que تکنٹینیو کرتے ہیں موسیقا 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 اچھا دیکھو بیٹا امیر بات یہ کہ جب کوئی فائنانس ایکٹ آئے نا تو فائنانس ایکٹ ٹیک سیئر کے لئے آپ رہنے کے بھلے ٹھیک ہے اچھا اب مثال کے طور پر ظاہر سے بات ہے کہ اگر کسی کمپنی کا یار انڈ ہے تھرٹی فرسٹ آف ڈیسیمبر تو چھے مہینے یعنی کہ پہلی جین سے لے کر I hope کہ میری آواز آ رہی ہے جب پہلی جین سے لے کر تیس جون تک تو ٹینیور ہے وہ تو پچھلے فائنانس ایکٹ کے حساب سے گزرا تو جو بھی withholding کے provisions وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے حساب سے ہوئے ٹھیک ہے لیکن لیکن فائنل ٹیکس تو کس پہ لگتا ہے ٹیکسیبل انکم پہ نا جو پورے سال کہتی ہے ٹھیک ہے وہ calculation وہ calculation آپ کی کس ٹینیور میں فال کر رہی ہے آپ کی کس ٹینیور میں فال کر رہی ہے آپ کی next tax year میں فال کر رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی سارے provisions تو ہم پچھلے finance act کے حساب سے جو withholding ہوئی وہ پچھلے finance act کے حساب سے لیکن اب جو final tax rates لگیں گے جو اس special جو اس tax year سے related ہیں جو کہ آپ کو finance act بتا رہا ہے مثال کے طور پر finance act 2021 بتا رہا ہے کہ سب یہ 2022 پر applicable ہے this finance act is applicable in 2022 تو اب جب آپ اس کی final taxable income نکال ہوگا تو اس کے اوپر final rates کون سے لگیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو reason law ہے law نے کہہ دیا ٹھیک ہے بھئی لیکن کیا اور کوئی reason ہے yes the simplicity the simplicity ٹھیک ہے آدھی ان کا مالا گریٹ پر آدھی ان کا مالا گریٹ کے اوپر مطلب just assume how how technical will it be ٹھیک ہے بھئی اس کو portal کو manage کرنا اس کی calculations کو manage کرنا ٹھیک ہے تو how much hassle will it create apart from the law آپ دیکھو practical practically ہی کتنا difficult ہو جائے گا کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے مختلف اس میں بائی فرکیٹ کریں ٹھیک ہے منس کے اندر بائی فرکیٹ کریں بات آتی سمجھ میٹا اچھا بھئی تو apply to the commissioner یہ میں نے بات کہی آپ سے compelling need show کرنا پڑے گی یہ میں نے بات کیا آپ سے compelling need show کرنا پڑے گی شبک تو compelling need کیا ہوگی 99% cases میں جن جن کا tax year change ہوتا ہے جو جو tax year change ہونے کے لیے application دیتے ہیں کرنے کے لیے application دیتے ہیں ان کا reason یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر suppose if any company is a subsidiary company سبسیجری company اور اس سبسیجری company کا year end ہے مثال کے طور پر 30th June 30th June سبسیجری company کا year end ہے لیکن اسی سبسیجری company کے جو parent ہے اس کا year end ہے 30th September 30th سبٹیمبر ٹھیک ہے زہر سی بات ہے آپ جتنی بھی banks کو دیکھ لیں tax year پہلی جین سے 31 December تو وہ اپنا accounting year بھی کیا ہی رکھتی ہیں 30 December سمپل ہے کیوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کون ایسی پاگل company ہوگی جو گئی ٹھیک ہے ہم اپنا accounting کا حساب پہ تابلک کرتے ہیں پھر tax کے لیے sorry اور ہی closing exercise دوبارہ کریں گے اور پھر tax کے لیے دوبارہ closing کریں گے کوئی نہیں کرتا کیوں کیونکہ سر accounting کی income یوں سمجھ لو accounting کی income plus minus few adjustments is equal to taxable income باتات ہی سمجھنے ہیں اس کیس میں کیا ہوگا سبسیجری نے پہلے تو tax کے چکر میں اپنا accounting year end اور tax کی closing 30th June کو کر لیں پھر parent company 30th September کو parent company نے بولا بھائی ہمیں تو consolidation کرنی ہے آپ اپنا حساب کتاب 2-30 September کا باتا ہی سمجھ نہیں کیونکہ parent company تو consolidate کریں اور consolidate financial statements represent ہوں گے ہم نے کہا سر اب کیا یہ subsidiary company یہی کرتی رہے پہلے اپنی closing کریں پھر consolidation کے لئے closing کریں تو یہ subsidiary company commissioner کو apply کر سکتی ہے کہ بھائی یہ practical difficulties ہو رہی ہیں ہمیں آپ ہمیں allow کریں کہ shift from normal to special tax year اور special to normal tax year ٹھیک ہے in any case normal to special or special to normal process یہ ہوگا process یہ ہوگا یا special to special ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے compelling need ڈشو کرنا پڑے گی commissioner کو apply کرنا پڑے گا compelling need ڈشو کرنا پڑے گی تو کیا ہوگا commissioner دیکھے گا reasonable grounds ہوں گے approve ڈشو کردے گا چاہے گا approve ڈشو کردے گا یا reject ڈشو کردے گا ڈشو کردے گا ڈشو کردے گا کہ بھائی پہلے ہم نے آپ کو permit کبھی ڈشو کردے گا اپنا دل کا حال سنانے کا موقع دینا پڑے گا اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دینا پڑے گا good آسان باتیں ہیں سر قانون ایسی باتوں کا خیال رکھتا ہے تاکہ کہیں قانون ظالمانہ نہ لگے ٹھیک ہے بھائی actually جتنا بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو لیکن ایسے provisions رکھ دیتا ہے تاکہ دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے کہ بھائی واہ کتنا دیالو قانون ہے سر کتنا رحم دل قانون ہے ٹیکسپیئر کی بات بھی سنتا ہے وہ نہیں دیکھ رہے کان میں روحیاں لگا کے سنتا ہے شابہ شابہ opportunity of being hurt اگر ٹیکسپیئر not satisfied with the decision of commissioner سر تو وہ review تو review application فائل کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے review application فائل کر سکتا ہے کس کو کو سر review application فائل کر سکتا ہے FBR کو board کو board کو یہ کیا باتیں ہیں سر یہ کیا باتیں ہیں co quickly 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 اب میں کچھ باتیں کروں گا اور اس کو میں wrap up کروں گا کیونکہ نماز کا time اور پھر نماز پڑتے ہیں اور پھر باقی باتیں انشاءاللہ next class میں کریں گے اس کو بھی next class میں recap کریں گے اچھا دیکھو تو کیا کر سکتا ہے وہ بورڈ کو ریوی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے تو سر کیا یہ بورڈ اور کمیشنر یہ دو الگ الگ مخلوق ہیں یا ایک ہی مخلوق ہیں کیا یہ کمیشنر ایف بی آر نہیں ہے اس چیز کا جواب اگلی کلاس میں دے دوں گا میں لیکن یوں سمجھ لو کہ یہ ایف بی آر یوں سمجھ نہیں لو بلکہ واقعی میں ایف بی آر میاند چیئر میں ایف بی آر یعنی کہ اب ٹیکس پیئر ریویو اپلیکیشن چیئر میں ایف بی آر کو فائل کر سکتا ہے اب چیئر میں ایف بی آر کا جو ڈیسیشن آئے گا وہ فائنل ڈیسیشن ہوگا ٹیکس پیئر اسے کسی بھی کوٹ آف لاؤ میں چیلنج نہیں کر سکتا کسی اپیلیٹ آثورٹی کے پاس نہیں لے کے جا سکتا کیوں لے کے نہیں جا سکتا ابھی جب ہم پڑھیں گے اس سیکشن کو ہم نیکس کلاس میں ریٹ کریں گے اور یہ ساری باتیں اس پر تھوڑی سی مزید روشنے ڈالیں گے کہ کیا ایف بی آر الگ ہے کیا کمیشنر الگ ہے ایک ہی چیزیں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں الگ نام ہیں ایک تو اس پہ بات ہم کریں گے دوسرا یہ کہ بھئی کیوں کیوں اس کی اگینسٹ اس ڈیسیشن کی اگینسٹ ریپیلیٹ آثورٹی کے پاس نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا ان دونے چیزوں پہ انشاءاللہ نیکس کلاس میں بات کریں گے تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ آپ ہمیں جوائن کریں the next session is on Saturday 3 p.m 2 6 p.m 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 6 2 تک انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں on Saturday coming Saturday 3 p.m ٹھیک ہے بچوں thank you very much may Allah bless you all take care a lot مجھو اور اپنے سارے teachers کو دعا میں اعاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ